کیا آپ کو بتا ہے کہ ورڈ وار ٹو کے بعد جو انگلینڈ کے اس وقت کے پرائم منسٹر ونسٹرن چرچل تھے انہوں نے کیا کہا اپنی کبینہ کو بلایا اور انہوں نے اپنی کبینہ سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ ابھی تک ہمارے پاس کیا بچا ہے مینز کہ ہمارے کون سے ادارے کام کر رہے ہیں اور کون سے ادارے نہیں کام کر رہے ہیں تو ان کی کبینہ نے کہا ہمارے پاس تو ابھی کچھ نہیں بچا کیونکہ ورڈ وار کے بعد ہمارے سب کچھ تباہ ہو گیا ہے تو پھر اس وقت منسٹر چرچل نے ایک تاریخی جملہ کہا انہوں نے کہا کہ کیا ہماری عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں کہ یہاں پہ انصاف ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی عدالتیں تو صحیح کام کر رہی ہیں تو اس وقت منسٹر چرچل نے کہا کہ یار اگر عدالتیں ہماری صحیح کام کر رہی ہیں تو ہم اس ملک کو دوبارہ بنا لیں گے تو اب انگلینڈ کی آپ حالت دیکھیں کہ انگلینڈ کہاں سے کس اروج پہ پہنچا ہے اپنے بھی یہ ڈیولپ کنٹریز ہیں جن میں جرمنی یوکے یا آپ جو بھی جانتے ہیں ڈیولپ کنٹریز کو ان کی ترقی کا مہر راز یہ ہی ہے کہ وہ اپنے جو سیٹیزن ہیں یا جو بھی یہاں پہ رہتے ہیں ان کو بیسک رائٹس دیتے ہیں ان کو انصاف پروائیڈ کرتے ہیں اب میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ اب میں یہاں پہ جرمنی کے اندر ہوں اگر اس وقت کا جو پرائیمنیسٹر ہے جرمنی کا وہ بھی اگر میرے سامنے آج ہے اور اگر وہ غلط ہے اور میں رائٹ پہ ہوں تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں کی عدالتیں کس طرح کام کرتی ہیں اور مجھے انصاف ملے گا اگر میں اپنے رائٹ پہ ہوں جرمنی کے اندر رہتے ہوئے اب یہاں پہ مجھے الیکٹرسٹی بیل یا پھر آپ سمجھیں کہ آپ کو انٹرنیٹ کے بیل آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر مجھے کوئی پرابلم لگتا ہے کہ میں نے پی کر دیا تو انہوں نے مجھے غلط بیل بھیجا ہے تو میں ان کے پاس جاؤں گا ان کو سمپل کہوں گا بھائی صاحب یہ آپ نے جو ہے نا بیل غلط پی کیا ہے تو وہ اپنے سسٹم میں چیک کریں گے اور اگر ان کی غلطی ہوئی تو وہ مجھ سے معافی مانگیں گے اور اگر وہ اپنی غلطی نہ مار رہے ہو اور میں رائٹ پہ ہوں میں عدالت کا دروازہ کھٹکٹا ہوں گا اور جب میں نے عدالت کا دروازہ کھٹکٹا دیا اور یہ بات ان کو پتہ چل گئی تو وہ ڈر کے مارے اپنا بیل واپس لے لیں گے اگر وہ غلط ہوئے تو یہ ساری بات بتانے کا پرپس بیسیکلی یہ ہے کہ میں نے آج نیوز میں پڑھا کہ ایک بندہ ہے مرید کے میں جس کا تین ملے کا گھر ہے اس کا بیاسی یونٹ کنزیوم ہوا ہے اور اس کا اکتالیس ہزار پہ الیکٹرسٹی بل آیا تو وہ بچارک گیا ہے لیسکو میں ان کے ڈپارٹمنٹ میں کہ سر یہ جو الیکٹرسٹی بل میرا اتنا کنزیوم نہیں ہوا اب بیاسی یونٹ لکھا ہوا ہے اس کے باوجود ان ادارے جو ابابڈا کے ادارے انہوں نے کہا کہ سر کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ بندہ وہیں شوق میں آکے مر گیا دو بچے تھے اس کے اور فیملی تھی جس کو وہ فیڈ کرواتا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کی قیمت صرف اکتالیس ہزار روپے ہے اور اس بندے کو شوق کیوں آیا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ کس کے پاس جائے کس کا دروازہ کٹ کٹا ہے کیونکہ یہاں پہ انصاف اس کو کیسے ملے گا اب وہ اس اتنی مہنگائی کے اندر اتنی شدید مہنگائی کے اندر وہ سروائف کر رہا ہے ساماؤ پیٹرول مہنگا ہر چیز مہنگی ہے کوئی اس کو کہیں طرف سے کوئی ریلیف نہیں مر رہا تو اس کے بعد جب جہاں بجلی بھی نہیں ہے اس ٹائم پہ اس کا ذمہ دار کون ہے وہ وابڈا کے ادارے ہیں وہ انصاف کے ادارے ہیں جس سے اس کو انصاف کی امید نہیں تھی وہ حکمران ہیں جو اس ملک پہ مسلط ہیں جنہوں نے عام آدمی کا کچھ نہیں کیا میں نہ عمران خان کا سپورٹر ہوں نہ میں نواز شریف کا سپورٹر ہوں میں تو یہی کہوں گا کہ دو ملاؤں میں مرگی حرام ہو رہی ہے ٹھیک ہے خدا رہا اس ملک کے لئے کچھ کریں امید ہے آپ یہ ویڈیو شیئر کریں امید ہے یہ بات ان حکمرانوں تک پہن جائے تاکہ وہ اس عام چکی میں پستیوی عوام کے لئے کچھ کر سکیں اور اینڈ میں ایک شیئر ہے جس سے سب شیئر ریلیٹ کر سکیں خالق ہمیں حساب میں دیجیو رائیتیں خالق ہمیں حساب میں دیجیو رائیت وطن میں زندگی دشوار تھی بہت تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو